کہ دوہجار چوبیس کے اندر بی جے پی اگر نہیں ہاری لوگ سبا چنا تو دوہجار انتیس کے اندر عام آدمی پارٹی اس دیش کو بی جے پی سے مقتدلائی اتنے پورے دیش میں آج تک ایملے بڑھرینے ہیں تم لوگوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا اور وہ پیسہ کہاں سے آیا یہی بتا دو تمہیں ہمارے نیتا گرفتار کر لیے چاروں طرف سے حملے ہی حملے ہمارے پر کرکیا جا رہے ہیں کیا موڈی جی کیجری وال کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایک اندر کی سرکار ہے جس نے دس سال میں کوئی کام نہیں کیا دلی کے لوگوں سے جا کے ووٹ مانگو بولو تمہارا ووٹ کا عدیقار چھن لیں گے ووٹ دو ان کو مجال جو تمہیں تین مہینے تک پچھلے سال محلہ کلینک میں ٹیسٹ نہیں ہو پائے انہوں نے پیمنٹ روک دی لیبریٹریز کی اتنے گندے اور اتنے گھٹیاں لو گئے ہیں کہتے رام بھکت ہے بھگوان رام نے کبھی نہیں کہا تھا کہ گریبوں کی دوائیاں رو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے پاپ لگے گا آپ کو بیدھوڑی جی بتا کے جانا اپنی پارٹی والوں کو کیوں کیا ان لوگوں نے دشمنی میر سے ہے دشمنی کیجری وال سے ہے دلی کے دو کروڑ لوگوں اسے کیوں بدلا لے رہے ہو تم لوگ اس ہاؤز میں ہماری میجورٹی ہے اور آج یہ وشواس پرستا و کانفیڈنس موشن دانے کی کیا ضرورت پڑی وہ سنچھےپ میں کل میں نے بتایا تھا یہ پرستا و رکھتے ہوئے کہ ہمارے میرے پاس دو ایم میلےز آئے جنہوں نے کہا جی یہ بی جے پی والے آئے تھے اور ہمیں آفر کر رہے تھے کی کیجری وال گرفتار ہونے والا ہے اس کے بعد ہم ان کی سرکار گرا دیں گے ہم آدمی پارٹی کی سارے ایم میلے توڑ لیں گے اکیس ہمارے سمپرک میں ہیں اوروں سے بھی بات چل رہی ہے تم بھی آ جاؤ پچیس کروڑ بھی دیں گے اور جو مانگو گے اور بھی دے دیں گے تم کو چناو بھی لڑا دیں گے پھر ہم نے سارے ایم میلے سے سمپرک کیا تو پتا چلا اکیس تونینوں نے سات ایم میلے سے سمپرک کیا تھا آج ان میں سے کئی ایم میلےز نے اس ہاؤز کے اندر اپنی اپنی داستان سنائیا اور بتایا ہے کہ ان کو اپروچ کیا گیا تھا جیسا بھی میرے بھائی راجیش نے بتایا راجیش گپتہ جی نے کی یہ کہتے ہیں ثبوت دو کیسے ثبوت دیں کس چیز کا ثبوت دیں کس کبھی کسی رشتہ دار کے ذریعے آ جاتے ہیں کبھی کسی دوست کے ذریعے آ جاتے ہیں آ کے کہتے ہیں جی آ جاؤ ہمارے ساتھ امیت شاہ سے ملوا دیں گے پھلانا کر دیں گے اس کی کوئی آدمی کوئی ٹیپ ریکارڈر جیب میں لے کے تھوڑی گھومتا ہے کہ کوئی آئے گا اور میں اس کو ٹیپ کر لوں گا کسی کا ثبوت دیں تو میں ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بڑے دنوں سے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کیجریوال کو گرفتار کر لیں گے اور پارٹی ختم ہو جائے گی کیجریوال کو تو گرفتار کر لوگے کیجریوال کی سوچ کو کیسے گرفتار کر لوگے اور ایک کیجریوال کو گرفتار کر لوگے میرے بھارت ماں کی کوک سے ایک لاکھ کیجریوال پیدا ہو جائے گا آج جس طرح سے انہوں نے عام آدمی پارٹی پہ حملہ بولا ہوا ہے اتنے ہمارے نیتہ گرفتار کر لئے ہمارا سارا کام روکنے کی کوشش کر رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سب طرف سے چاروں طرف سے حملے ہی حملے ہمارے پر کیا جا رہے ہیں دیش کا ایک ایک بچہ دیکھ رہا ہے کی ہو کیا رہا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے لوگ بے وکوف ہیں لوگ بے وکوف نہیں ہیں اب پارکوں کے اندر چرچہ ہونے لگی ہے کہ چل کیا رہا ہے تو لوگ ایک پرشن پوچھنے لگے ہیں کیا موڈی جی کیجری وال کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا موڈی جی کیجری وال کو کرش کرنا چاہتے ہیں کیا موڈی جی کیجری وال کو کچلنا چاہتے ہیں یہ میں نہیں پوچھ رہا دیش کا بچہ بچہ پوچھنے لگائے جس طرح کا اٹیک عام آدمی پارٹی کیوں اتنے سارے ہمارے نیتہ گرفتار کر لیا بھارت کیا دنیا کی تیازمہ ہمارا نمبر ٹو بھی اندر ہے نمبر ٹری بھی اندر ہے نمبر فور بھی اندر اب کہہ رہے ہیں نمبر ون کو بھی اندر آ لیں گے تو اس طرح کا آکرمن کبھی نہیں دیکھا گیا تو یہ چرچہ چل رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آج پورے دیش کے اندر بی جی پی کا سب سے بڑا چیلنجر عام آدمی پارٹی آج اگر بی جی پی کو خطرہ ہے بھوشے کا خطرہ ہے تو کیول اور کیول عام آدمی پارٹی سے خطرہ ہے اس لئے بی جی پی یہ ان کے ان پرکارین جو مرجی کر کے عام آدمی پارٹی کو کچلنا چاہتی ہے اور آج پوری جمعیداری کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی اہنکار نہیں ہے کہ دو ہزار چوبیس کے اندر بی جی پی اگر نہیں ہاری لوگ سبا چنا تو دو ہزار انکتیس کے اندر عام آدمی پارٹی اس دیش کو بی جی پی سے مکتی دلائے گی عدیش مہ جائے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے چھوٹی سی پارٹی بارہ سال کا بچہ ہے بارہ سال پہلے یہ پارٹی بنی رہی ایک بارہ سال کا چھوٹا سا بچہ ہے یہ پارٹی اس بارہ سال کے بچہ نے اتنے بڑے بڑے پارٹیوں کو چنے چھبا دیئے اس دیش کے اندر ساڑھے تیرہ سو پارٹیاں ریجسٹرڈ ہیں ساڑھے تیرہ سو انہی میں سے ایک پارٹی عام آدمی پارٹی تھی جب ہماری پارٹی چھبیس نومبر دو ہزار بارہ کو ریجسٹر کی گئی تھی ریجسٹریشن کے لئے اپلائی کیا تھا ہم لوگوں نے دو ہزار بارہ چھبیس نومبر عام آدمی پارٹی کا ریجسٹریشن ماتر دس سال کے اندر آج تیسری سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے پورے دیش کے اندر بھی ایک ایمیلے بننے کے لئے لوگوں کی چپل گھس جاتی ہے پوری جندگی بیٹھ جاتی ہے ایک ایمیلے بننے کے لئے کانسلر بننے کے لئے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ پارٹی اتنے کم سمیں کے اندر آج دو راجیوں کے اندر ہماری فل فلیجڈ سرکار ہے بہومت بھاری بہومت کے ساتھ اتحاسک بہومت کے ساتھ سرکار ہے دلی کے اندر ستر میں سے سڑھ سٹھ سیٹ اتحاس میں کبھی نہیں آئی پنجاب کے اندر ایک سو سترہ میں سے بانویں سیٹ پنجاب کے اتحاس میں کبھی نہیں آئی گجرات کے اندر پہلی بار چناف لڑے پہلی بار کے اندر ہمارے چودہ پرتیشت ووٹ اور پانچ ایمیلے آگئے گوہ کے اندر پہلی بار چناف لڑے اور گوہ کے اندر ہمارے آج دو ایمیلے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اتنی چھوٹی سی پارٹی اور اتنا بڑا اور چنڈگڑ کے اندر تو آپ نے دیکھا ہمارا میئر انہوں نے کس طرح سے چھین لیا ان لوگ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور ماتر بارہ سال کے بعد آج نیشنل پارٹی بن گئی تو آج ان کو خطرہ اور در بھوشش کا کیول اور کیول عام آدمی پارٹی سے ہے اور یہ بھی جانتے ہیں اور پھر میں دور آ رہا ہوں کہ اگر یہ دو ہزار چوبیس میں جیت جاتے ہیں تو دو ہزار انکتیس میں بی جے پی کو اس دیش کو بی جے پی سے مکتی عام آدمی پارٹی دلے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب چرچہ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ لوگوں میں میں تو یہ بتا رہا ہوں یہ میری بھاونہ نہیں ہے لوگوں کی جنتہ کے اندر جو چرچہ چل رہی ہے کچھ لوگوں کہ یہ بھی کہ عام آدمی پارٹی کے پیچھے اس لیے پڑھ رہے ہیں یہ دلی کی ہار کو پچانی پا رہے ہیں یاد کرو دو ہزار چودہ میں مئی کے مہینے میں کیا جبردست بہمت لے کے موڈی جی آئے تھے کیا جبردست لوگ اس کے بعد ہریانہ جیت گئے مہراشتر جیت گئے ایک اشومید یگ کا گھوڑا چلا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھوڑے کو کوئی نہیں روک پائے گا اور پھر جب دو ہزار پندرہ میں یہ گھوڑا دلی پہنچا تو دلی کے دو کروڑ لوگوں نے اس کو روک لیا اور کیول روکا روکا نہیں ستر میں سے سڑھ سٹھ سیٹ بی جے پی کیول تین پہ سمٹ گئی تو لوگوں کو کہنا ہے کہ تب سے ان لوگوں نے ٹھان لیا کہ اس پارٹی کو تو نہیں چھوڑنا ہے اس پارٹی کو تو کچھلنا ہے کسی بھی طرح سے اور پھر اکثر دیکھا گیا اس طرح کے نئی پارٹیاں آتی ہیں اندولن سے نکلتی ہیں بنتی ہیں اور پھر ایک ہی چناؤ میں ختم ہو جاتی ہیں ان کو پوری امید تھی کہ ایک چناؤ کے بعد ہم اتنا ان کو تنگ کریں گے آنے کے بعد انہوں نے بہت تنگ کیا ہمیں کام نہیں کرنے دیا ان لوگوں نے لیکن پانچ سال کے بعد ان کو امید تھی چلو دو ہزار پندرہ تو دیت گئے دو ہزار بیس میں ان کی سرکار نہیں بننے لیں پھر دوزار بیس کے اندر ستر میں سے باسٹھ سیٹ یہ آٹھ سیٹوں پہ سے دوزار انیس میں اتنے بھاری تین سو تین سیٹ لے کے لوگ سبا کے اندر جیتے لیکن اس کے بعد دلی کے اندر آکے ہار گئے تو ان کو یہ دلی کی ہار پچھ نہیں رہی انہوں نے ہمیں روکنے کے لیے کیا نہیں کیا سب کچھ کیا انہوں نے ہمیں روکنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑے انہوں نے ہمیں روکنے کے لیے لیکن جو ہمارا اصلی چیز تھا وہ یہ انہوں نے ہمارے کام سب سے بڑی تکلیف ان کو کس بات کی ہے کہ جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس اس کا کاٹ نہیں ہے جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں یہ وہ کام نہیں کر سکتے ہم نے کیا کیا کام کیا ہم نے پچھلے پہلے ہماری دلی میں سرکار تھی پنجاب میں سب سے بڑا کام کیا دلی میں اور پنجاب میں دونوں جگہ بجلی فری ہو گئی اور بجلی چوبیس گھنٹے ہو گئی میں آج بی جے پی کو چیلنج کرتا ہوں تیری سال سے گجرات کے اندر تمہاری سرکار ہے پندرہ سال سے مدی پردیش کے اندر تمہاری سرکار ہے دس سال سے اتر پردیش کے اندر تمہاری سرکار ہے ایک راجے کے اندر بجلی فری کر کے دکھا دو تم بجلی چوبیس گھنٹے کر کے دکھا دو ایک راجے کے اندر اتنے بڑے بڑے پاور کٹ لگتے ہیں گجرات کے اندر مدی پردیشن پنجاب کے اندر ایک سال میں جیرو پاور کٹ ہو گیا دلی کے اندر جیرو پاور چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے فری بجلی آتی ہے تم سے نہ چوبیس گھنٹے بجلی آتی تمہارے راجعوں میں نہ چوبیس نہ فری بجلی آتی اتنی مہنگی بجلی آتی ہے اتنے پیسے لیتے ہو جنتا سے دلی کے اندر ہم نے اور اب پنجاب میں کر رہے ہیں شاندار سکول بنا دیئے سرکاری سکولوں کا کایا پلٹ ہو گیا پوری دنیا سے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر آج شکشہ کے لیے جانا جاتا ہے دلی کو کہ سکول بڑے اچھے ہو گا ہے شاندار شکشہ ہیپینس کریکلم امریکہ کے راشتفتی کی بیوی ہیپینس کریکلم کی کلاس اٹنڈ کر کے جاتی ہے دلی نے دیش کا نام پوری دنیا کے اندر روشن کیا ہے اور ان کے سکولوں کو اٹھا کے دیکھ لو گجرات مدیہ پردیش اتر پردیش کے سکولوں کو اٹھا کے دیکھ لو کیا حالت بنا رکھی ان کے اندر جانور گھوم رہے ہیں یہ ٹوٹی پڑی ہیں دیواریں ٹوٹی پڑی ہیں کتنے گریبوں کے بچوں کا بھوش جو ہے انہوں نے اندھکار میں ڈالا ہوا ہے میں چیلنج کرتا ہوں بی جے پی کو اتنے سارے سکول تو چھوڑو دس سکول تم اپنے گجرات میں میں تو اتنا گھوما گجرات میں چنا پر ایک سکول نہیں ملتا تھا جو انہوں نے ٹھیک کراؤ تیس سال کے اندر تم سے ایک سکول ٹھیک نہیں ہوا یہ کام تم نہیں کر سکتے اس لئے ان کو تکلیف ہے ہم نے دلی میں اسپتال اتنے بنا دیا سب کا علاج مفت کر دیا اسپتال بنا دیا سب کا علاج مفت کر دیا محلہ کلینک بنا دیا جس میں گلی گلی کے اندر لوگوں کو علاج ملنے لگا تم بھی کچھ اچھے تم لمبی لکیر تو کھینچ کے دکھاؤ یار تم کچھ اچھا کام تو کر کے دکھاؤ ہم نے بجھرگوں کے لئے تیر تیترہ کر دی اتنا آشروات دیتے ہیں اتنا آشروات دیتے ہیں بجھرگوں کو اور یہ سارے کام پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں پنجاب میں دلی سے زیادہ محلق لینک دلی میں تو پانسو چالیس محلق لینک بنے ہیں پنجاب میں آٹھ سو سے زیادہ محلق لینک ایک سال کے اندر بن گیا محلاؤں کے لئے فری بس تیترہ کر دی انہوں نے اتنا ویرود کیا لیکن ساری محلائیں تو ہمارے ساتھ ہی ہیں دلی کے اندر پانی کونے کونے کے اندر پہنچا دیا گھروں میں پانی نہیں آتا کونے کونے کے اندر پہنچا دیا پانی فری کر دیا کچھی کولونیوں کے لئے کے انہوں نے سب سے زیادہ راجیتی کی اگر کام کیا تو ہم نے کیا دلی کی کچھی کولونیوں کے اندر سڑک بنانے کا پانی کی لائنے بچھانے کا ہم نے سیور کی لائنے بچھانے کا ہم نے کام کیا پنجاب ابھی دو سال ہوئے ہمیں آئے ہوئے پنجاب کے اندر اس وقت ایک بہت بڑی کرانتی آ رہی ہے گاؤں گاؤں کے اندر ایریگیشن سچائی کا پانی پہنچ گیا گاؤں گاؤں کے اندر جہاں پہلے پانی نہیں ملتا تھا اب گاؤں گاؤں کے اندر سچائی کا پانی پہنچ گیا ہم سے سیکھ لو ہمیں سارے کام کرنے آتے ہیں ہم سے بھی نہیں سکھو گئے اور کام بھی نہیں کرنے دو گئے ابھی دور سٹیپ ڈیلیوری آف فری سرویسز آپ کو دفتر جانے کی ضرورت نہیں آپ فون کرو اور آپ کے گھر آ کے سرکار کام کرے گی ڈلی میں بھی لاغو ہو گیا پنجاب میں بھی لاغو ہو گیا انہوں نے ڈلی کے اندر ہمیں ڈور سٹیپ ڈیلیوری آف راشن نہیں کرنے دی گھر گھر ہم راشن پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے ڈلی میں نہیں کرنے دی ہم لوگ ویوستہ بدل رہے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایک دردناک کہانی ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے یہ سارے کام روکنے جب انہوں نے دیکھا کہ جو کام کیجری وال کر رہا ہے یہ کام تو ہم سے ہوتے نہیں نہ ہم سے سکول بنتے نہ ہم سے اسپطال بنتے نہ ہم سے بجلی کا کام ہوتا نہ ہم سے پانی کا کام ہوتا نہ ہم سے سچائی کا کام ہوتا نہ ہم سے دلال خطہ اور نہ ہماری چھابے کو پیسے کمانے ہیں انہوں نے تو جب انہوں نے دیکھا یہ کام نہیں تو انہوں نے کام روکنے کا کام کیا بڑے درد کے ساتھ آج میرے کو کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے سال انہوں نے کس طرح سے دلی کے اسپطالوں کے اندر دوائیوں کو روکنے کا کام کیا اسپطالوں کے اندر گریب آدمی اپنا علاج کرانے کے لئے آتا ہے اسپطالوں کے اندر بے بس آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا جو امیروں کے اسپطال میں فائف سٹر اسپطال میں علاج نہیں کرا سکتا وہ کرانے کے لئے آتا ہے ہم نے اسپطال بدلے تھے اسپطال شاندار بنا دیئے ساری دوائیوں کا سب کا انتجام کیا انہوں نے افسروں کے اوپر ان کی ہاتھ مرود کے ان دوائیاں بند کرا دی انہوں نے ٹیسٹ بند کرا دیئے محلہ کلینک میں تین مہینے تک پچھلے سال محلہ کلینک میں ٹیسٹ نہیں ہو پائے انہوں نے پیمنٹ روک دی لیبوریٹریز کی اتنے گندے اور اتنے گھٹیاں لوگ ہیں یہ لو کوئی روکتا ہے کیا کہتے ہیں رام بھگتا ہے بھگوان رام نے کبھی نہیں کہا تھا کہ گریبوں کی دوائیاں روکو گریبوں کی پاپ لگے گا تم لوگوں کو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں پاپ لگے گا آپ کو بیدھوڑی جی آپ کی پارٹی نے جو یہ کام کیا دوائیاں روکنے کا اور ٹیسٹ روکنے کا اور سارے اسپطالوں کا علاج روکنے کا گندی بات ہے یہ بتا کے جانا آپ بھی رک جاؤ گئے بتا کے جانا اپنی پارٹی والوں کو کیوں کیا ان لوگوں نے دشمنی میر سے ہے دشمنی کیجری وال سے ہے دلی کے دو کروڑوں لوگوں سے کیوں بدلہ لے رہے ہو تم لوگ ایک وہ مٹی اس کے ڈیٹا انٹری اپریٹر اوپڈی کاؤنٹر پہ جب آپ سر کا بیٹ جو بیٹ جو میں سارے جواب دوں بیٹ جو دو منٹ بیٹ جو میں نے ڈسٹرپ نہیں کیا تھا دلی کے اندر جب آپ اسپطال میں جاتے ہو دوائی کی کھڑکی پہ جاتے ہو کھڑکے اوپر ایک آدمی بیٹھا ملتا ہے ریجسٹریشن کرنے کے لیے اوپیڈی کے لیے اوپیڈی کا کارڈ کارٹنے کے لیے وہ کنٹریکچول تھا وہ ڈیٹا انٹری اپریٹر تھا ایک دن ایک آرڈر پاس کر کے انہوں نے دلی کے سارے سرکاری کرنا کیا چاہتے ہو دلی کے لوگوں کو مارنا چاہتے ہو کیا ایک دن فرشتے سکیم کہ اگر دلی کی باؤنڈری کے اندر کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوگا اس کا فری میں علاج کیا جائے گا چاہے پرائیوٹ میں ہو چاہے سرکاری اسپطال میں ہو تئیس ہزار لوگوں کا ہم فری میں علاج کرا کے ان کی جندگی بچا چکے ہیں انہوں نے فرشتے سکیم بند کرا دی ان لوگوں نے اتنے گھٹیاں قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ میرا دل روتا ہے جب میں یہ ساری چیزیں میں جانتا ہوں کسی دن لکھوں گا یہ سب کہ کس طرح سے بھیبار کے جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کتنے گھٹیاں سر کے اوپر ان لوگوں نے کام کیا یہ راجنیتی ہوتی ہے یہ راجنیتی ستہ کے لیے تم کسی بھی حد تک چلے جاؤ گے کچھ بھی کرو گے ستہ کے لیے ارے مہر سے دشمنی ہیں میرے کو گالیاں دے لو یار دلی کے لوگوں کا علاج تو مت روکو کم سے کم آپ لوگوں کا لگے گا کیجری وال جھوٹ بول رہا ہے بھئی سرکار تو ہماری ہے پھر یہ کیسے روک سکتے ہیں ایسا من میں آئے گا نا کہ بھئی سرکار تو ہماری ہے سرکار تو کیجری وال کے پھر یہ کیسے روک سکتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے روک سکتے ہیں سرویسز ان کے پاس ہیں سرویسز کا مطلب ٹرانسفر پوسٹنگ کس افسر کو کہاں لگانا ہے کہاں سے اٹانا ہے کس افسر کے خلاف کاروائی کرنی ہے اگر کوئی افسر کرپشن کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ڈسیبلی پروسیڈنگ ویجلنس جیل بھیجنا یہ سارا ان کے پاس ہے پورا افسر شاہی کے اوپر اور سٹاف کے اوپر اور کرمچاریوں کے اوپر ان کا کنٹرول ہے آج میرا کو جو میرا چپراسی میرے کمرے میں چائے پلانے آتا ہے اگر کل وہ کہہ دے میں چائے نہیں پلاتا میں اس کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا مکھے منتری ہو کے بھی اتنی بھی پاغر نہیں ہے میرے پاس سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا بھئی ایسے سرکار نہیں چل سکتے ان کے اوپر کنٹرول مکھے منتری کا ہوگا انہوں نے قانون لا کے پاس کر دیا کہ نہیں کہ مکھے منتری کا نہیں ہوگا ال جی کا کنٹرول ہوگا کے اندر سرکار کا کنٹرول ہوگا اب یہ کیا کر رہے ہیں ایک 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 آئے سفسر کو بلا کے دھنکی دی جارہی ہے دھنکی کیا دی جارہی ہے کہ اگر تم نے اس سرکار کا ایک بھی کام کیا کسی بھی منتری کا ایک بھی کام کیا تم کو جیل بھیج دیں گے تم کو سسپینڈ کر دیں گے تمہارے اوپر جھوٹا کیس بنا دیں گے جیسے اتنے سارے جھوٹے کیس ابھی انہوں نے بتائے تمہارے اوپر جھوٹا کیس بنا دیں گے سسپینڈ کر دیں گے ایڈی لگا دیں گے سی بی لگا دیں گے خبردار اگر تم نے ان کا ساتھ دیا رو رہے ہیں آئے سفسر رو رہے ہیں دلی سرکار کے کرمچاری ایک میرے پاس سفسر آیا ٹپ ٹپ آسو بہرے تھے چھپن سال کی عمر ہے اس کے اور ٹپ 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 آسو بہرے تھے اس آئے سفسر کے وہ بچارہ وہ کہتا ہے جی میں نے کبھی ایسی نوکری نہیں دیکھی اس طرح کا ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کھلے ہم ہمیں دمکایا جا رہا ہے دلی کے اندر پوری دلی کے اندر پانی کا سنکٹ انہوں نے اور سیور کا سنکٹ پیدا کر کیسے آپ لوگوں نے اس پوری ویدان سبہ نے بیٹھ کے بجٹ پاس کیا پچھلے سال آپ نے کہا بھئی پانچ ہزار کروڑ روپے بجٹ ہوگا دلی جل بوڑ کا وہ سارا پیسہ لے کے بیٹھ گئی ہے لوگ فنانس دپارٹمنٹ پیسہ نہیں دے رہا جل بوڑ کا چھے مہینے سے پیسہ نہیں ملا جل بوڑ کو جل بوڑ چلے گا کیسے چھوٹے موٹے ریپیئر کا پیسہ بھی نہیں ملا جل بوڑ کے پاس ریپیئر کا پیسہ بھی نہیں بچا چھوٹا موٹا فنانس دپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری کو دھمکی دی جاری ہے خبردار اگر تُنے پیسہ دیا دلی کو یہ برباد کرنا چاہتے ہیں چاروں طرف سیور بہنے لگ گیا پانی کا سنکٹ ہو رہا ہے ultimately سورو بھاردواج اور اتیشی نے مل کے ہائی کورٹ میں کیس کرا ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا پیسہ ترنس ریلیز کرو اگلی ہیرنگ 29 فروری کو ہے ابھی تک نہیں کرا انہوں نے نہ یہ سپریم کورٹ کی مانتے نہ یہ ہائی کورٹ کی مانتے اب ایک اور سنکٹ پیدا کر دیا انہوں نے پانی کے بلوں کا بہت برا حال ہو رہا ہے دلی کے اندر ان آپشنا بل آ رہے ہیں گلت بل ہیں سارے کے سارے گلت بل ہیں ہم نے پرپستاو رکھا آپ ہی بتانا اگر گلت ہے تو ہم نے کہا بھئی جا اگر کسی کا پانی کا بل گلت ہے آپ کے پچھلے سالوں کے اندر تین سال چار سال پانچ سال جب سے آپ نے پیسے نہیں بھرے آپ کے دو یا دو سے زیادہ اگر کوئی بھی اوک کے بل ہے اس کو ہم لے لیں گے اس کا ایوریج نکال لیں گے اور ایوریج کے حساب سے باقی ساری کر دیں گے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے گلت ہے کہ ہی ٹھیک ہے ہم نے یہ بنایا پرستاو پرستاو بنا کے افسروں کو بھیجا اس کو لاغو کرو افسروں نے فائل پہ لکھ دیا کہ ہم نہیں لاغو کرتے پھر بلا کے پوچھا ان سے افسروں سے رونے لگ گئے بچارے بولے جی کہہ رہے ہیں تمہاری نوکری چلی جائے گی تم کو جیل میں ڈال دیں گے اگر تم نے یہ پرستاو پارت کیا تو لیکن پرستاو تو پارت کرا کے چھوڑے گا کیجی دیکھتے ہیں کی باز ہوئے قاتل کیا ہے وہ زور کتنا باز ہوئے قاتل میں ہیں انہوں نے بجلی کے سبسیڑی بند کرنے کی کوشش کی تھی میرے کو یاد ہے پچھلے سال سے خوب نٹ نوٹن کی مچارک تھی انہوں نے کبھی بجلی کمپنیوں کے ڈریکٹر اٹا دیئے کبھی اٹا دیا وہ اٹا دیا کہ بجلی کی سبسیڑی بند کرو ان کو پتا ہے کہ بجلی کی سبسیڑی سے سب سے جادہ جنتہ پرباہوید ہے ہونے نہیں دی میں نے ان لوگوں کی گندی چاہتا ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھو تو پتہ نہیں مشکل سے دو چاری ہوں گے جو کی پولٹیکل بیکگرونڈ سے ہیں باقی تو ساری ایک طرح سے گلیوں میں گھوما کرتے تھے ہم سارے ہماری کیا اوقات تھی کیا اوقات تھی ہم لوگوں کی لیکن کچھ تو اوپر والا چاہ رہا ہے کچھ تو ہم سے کروانا چاہ رہا ہے مطلب ایک سندر نگری کی جھگیوں کے اندر میں یوں ہی گھوما کرتا تھا کوئی نہیں پوچھتا تھا پریورتن نام کی انجیو چلایا کرتا تھا آپ لوگ بھی اپنی اپنی زندگی چلا رہے تھے اچھانک وہاں سے اٹھا کے لوگوں کا پتہ نہیں کیا پیار تھا کیا قسمت تھی اوپر والا ہم سے کیا کرانا چاہ رہا ہے یہاں پہنچا دیا ہم لوگوں کو اور اب اتنے بڑے بڑے شدینتر ہمارے خلاف چل رہے ہیں اتنے بڑے بڑے شدینتر اور ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں کچھ کر نہیں پا رہے ہی لوگ کیوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ اٹھارہ لاکھ بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں ان بچوں کے ماں باپ سے پوچھ کے دیکھو اتنی دعائیں دیتے ہیں ہم لوگوں کو ان کے بچوں کا بھاوشے بنا دیا ہم لوگوں نے اسے بی جے پی والوں کے بھی ہیں کانگریہ ہم نے کبھی راج دیتی نہیں کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ آمادوی پاٹی والوں کے بچوں کو ایڈمیشن دے گی سارے آو سارے ہمارے بچے ہیں بچے پڑھ جائیں ان بچوں کے ماں باپ کا آشرواد ہمارے ساتھ ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مفت میں علاج ہوا اسپطالوں کے اندر محلہ کلینک کے اندر ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور جن جن کی جن جن کو تکلیف ہوئی جو دوائیاں اور یہ لوکنے کی ان کی بددعائیں ان لوگوں کے ساتھ ان کی بددعائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں بددعائیں چھوڑیں گے نہیں آپ لوگوں کا پیچھا دیکھ لے فرشتے کے اندر جو اتنے سارے لوگوں کا علاج کرایا ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں ان کا عشرواد ہمارے ساتھ ہے اس عشرواد کو کیسے روک پاؤ گے تم لوگ کیجری وال کو تو گرفتار کرو گے لوگوں کی دعاوں کو کیسے گرفتار کرو گے اب یہ آپریشن لوٹس کرنے آئے ہیں کتنے آپریشن لوٹس کر لی اب تو تھک بھی نہیں تھکے تھکتے بھی نہیں ہو تمہارے دات تو دینی پڑے گی تم لوگوں کو ہمیں کیوں نہیں توڑ پا رہے یہ لوگ ہمیں کیوں نہیں خرید پا رہے کیونکہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا دوسرے سٹیٹس کے اندر دوسرے نیتاؤں جو جو آپ نے اتنے سارے نام لیے پھلانا یہ پھلانا ان لوگوں نے غلط کام کیے تھے وہ غلط کام کیے تھے اس لئے ان کو بی جے پی کا سنرکشن چاہیے تھا اس لئے وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے ان کے ساتھ چلے گئے تو ایک فارمولہ جان لو اگر کوئی وقتی بی جے پی کے دباؤ میں آکے بی جے پی میں چلا جائے وہ چور ہے اور اگر کوئی وقتی بی جے پی کے دباؤ کے تاوجود بی جے پی میں نہ جائے تو ای ڈی اور سی بے والے چاہے اس کو جتنے مرجی جیل میں ڈالے وہ کٹر ایمان دار منیز سی سودیہ پہ انہوں نے کتنا دباؤ ڈالا کھلے آیا میں منیز سی سودیہ کو بولے کیجی وال کی پارٹی چھوڑ دے کیجی وال کی سرکار گرا کے تر کو مکھے منتری بنا دیں گے پر منیز سی سودیہ ہمنت بشو شرما تو نہیں ہے اس نے کوئی چوری تو نہیں کرکھی وہ بولا میرے کو مکھے منتری بھی نہیں بننا اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تم سال دو سال تین سال رکھ لوگے آلٹیمیٹلی تو میں نے باہر آنا ہی آنا ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میں کیوں ٹوٹوں گا آپ سب لوگوں کو اتنے سارے لوگوں کو انہوں نے اپروچ کیا میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو کیا گزب کے لوگوں ٹوٹے نہیں آپ ٹوٹے نہیں آپ بھی میری طاقت ہو دلی کے دو کروڑ لوگ اور دلی کے جو آپ اکسٹھ ودایے کو آپ سب لوگ میری طاقت ہو جس کی وجہ سے آج میں ان لوگوں کا مقابلہ کر پا رہا ہوں اگر آپ میں سے کئی لوگ ٹوٹ جاتے میری بھی سرکار گر جاتی پر آپ لوگ نیتے ہو ٹوٹے آپ لوگ میری طاقت ہو سب کو کہتے ہیں بی جے پی جوائن کر لو بی جے پی جوائن کر لو اور انہوں نے ہمیں بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ابھی اتنی بڑی لسٹ بتائی انہوں نے کہ ڈی ٹی سی میں بھی سکیم ہو گیا کلاس روم میں بھی سکیم ہو گیا کیا کیا تھا پانی میں بھی سکیم ہو گیا بجلی میں بھی سکیم ہو گیا راشن میں بھی سکیم ہو گیا کسی بٹن کوئی بٹن تھا بٹن میں بھی سکیم ہو گیا پھلانے میں بھی سکیم ہو گیا میں ایک چیز جانا چاہتا ہوں جتنے پورے دیش میں آج تک امیلے خریدے ہیں تم لوگ نے کتنا پیسہ خرچ کیا اس میں اور وہ پیسہ کہاں سے آیا یہی بتا دو تم لوگ امانداری سے اس دیش کو بتا دو کہ کرناٹک میں امیلے خریدے مدھیا پردیش میں امیلے خریدے گوہ میں امیلے خریدے ادھر امیلے خریدے ادھر امیلے خریدے ادھر امیلے اتنا پیسہ کہاں سے لاتے ہو یار تم لوگ یہ تو خولے عام ہیں جب ان لوگوں کو پچیس پچیس کروڑ دے رہے تھے پتہ نہیں ہے مارکیٹ ریٹ کیا چل رہا ہے میرے کو تو بتا نہیں ہے مدی پردش میں کیا ریٹ چل رہا ہے کرنیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تم ہمارے بٹن میں سکیم دون رہے ہو بارہ روپے کا بٹن ہے بٹن میں تم سکیم دون رہے ہو ارے تمہارے کروڑوں روپے ایک ایک امیلے پر پچاس پچاس کروڑ روپے کھرچ کر دی یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ تو بتا دو اس دیش کے لوگوں کو انہوں نے پہلے میرے اوپر کئی دو تین سال ایسے تھے جس میں انہوں نے میرے اوپر جہاں جاتا تھا انک پھینکتے تھے خوب میں نے ذلت برداشت کری ہے انسلٹ برداشت کری ہے پھر دو تین سال پہ انہوں نے کبھی کوئی اٹیک کبھی تھپڑ مارتے تھے کبھی مرچ ڈالی ایک بار انہوں نے میرے دفتر کے اندر گسکے انہوں نے جوتے مارے میرے کو اب کہہ رہے ہیں گرفتار کریں گے ان کو میں جیسے میں کہہ رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے گرفتار کرنے سے سرکار گر جائے گی یہ سارے ٹوٹ جائیں گے ایسی ٹوٹ ایسی ٹوٹ جائیں گے کر لو گرفتار وہ بھی کر کے دیکھ لو ابھی تک تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا کام روک کے دیکھ لیے شنگلو کمیشن بٹھا لیا کانون بدل لیے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ایک تمہارا یہی سپنا بچا ہے کہ جیسے وال کو گرفتار کر کے یہ بھی پورا تک ابھی تک تم نے اتنی ریڈ ماری اتنی ریڈ ماری ایک بھی نیتا کے خلاف اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے بیجے پی والوں کے اوپر ایسی ریڈ مار رہے گھج جاتے ہو کسی کے گھر بھی کوئی کانون نیم ہے قائدہ ہے یا نہیں ہے سمویدان ہے یا نہیں ہے منی سی سوڈیا کیا اتنی ریڈ ماری آپ لوگوں میں سے کتنے ایم ایل ایز کیا ریڈ ماری ست اندر جین کیا ریڈ ماری سنجے سنگھ کیا ریڈ ماری کہیں کچھ ایک نیا چون نہیں ملی ایک پیسہ نہیں ملا ارے ہماری سمپتی لوگوں کے دلوں کے اندر ہے بینک اکاونٹ کے اندر اور ہمارا اپنائن کے کام لوگوں کی آنکھوں کے اندر ہے یہاں نہیں ہماری سمپتی جہاں ڈھونڈ رہے ہو تم لوگ ادرکش مہدہ دوہجار چودہ پندرہ میں دو گھٹنائیں گھٹیں اس فنانچل یور میں دوہجار چودہ کے مئی میں کندر کے اندر ایک پارٹی کی سرکار بنی جس کو لوگوں نے کندر میں بھاری بہومت دیا ابھوتپور بہومت دیا اور دوہجار پندرہ کی فروری کے اندر دلی میں ایک پارٹی کی سرکار بنی جسے لوگوں نے بھاری بہومت دیا ابھوتپور بہومت دیا اور وہاں سے دو قسم کی راجنیتی نے جنم لیا ایک کندر کے اندر جو سرکار بنی تھی اور دلی کے اندر جو سرکار بنی تھی آج دس سال ہوگئے دونوں سرکاروں کو بنے ہوئے ایک کندر کی سرکار ہے جس نے دس سال میں کوئی کام نہیں کیا اور اب وہ کیول کیسے ووٹ لینا چاہتے ہیں کانگریس کے نتاؤں کو گرفتار کر لو کانگریس کا ایکاؤنٹ فریز کر دو عام آدمی پارٹی کے نتاؤں کو گرفتار کر لو ایڈی کو سب کے پیچھے لگا دو ساری اپوزیشن کو کچل ڈالو سارے نتاؤں کو جیل میں ڈال دو اس طرح سے یہ ووٹ لینا چاہتے ہیں اور دوسری راجنیتی دلی کی راجنیتی تھی جس کے اندر ہم نے سکول بنوائے اسپتال بنوائے لوگوں کا علاج کیا لوگوں کے بچوں کو پڑھایا پانی کا انتجام کیا بجلی کا ہم نے دو کروڑ لوگوں کا دل جیتا اس لیے ہم ووٹ مانگ رہے ہیں دونوں دو قسم کی راجنیتی اب دیش کے لوگوں کو تیہ کرنا ہے ایک پاپ کی راجنیتی ہے ایک پنی کی راجنیتی ہے اس دیش کو پاپ کی راجنیتی چاہیے یا اس دیش کو پنی کی راج نیدی چاہیے یہ لوگوں کو تیہ کرنا ہے اب آج کل بڑی افواب پھیلا رکھیے لوگوں نے بس یہ لوگ سبا چناؤ ہو جائیں اس کے بعد تو سمویدھان بدل کے دلی کو فل یونین ٹیریٹری بنا دیں گے اس کے چناؤں پھیلا رکھیے نہیں پھیلا رکھیے ویدھان سبا ختم کر دیں گے ارے کسی کے باپ کی جاگیر ہے جو ویدھان سبا ختم کر دو ہے ایسے ہی ویدھان سبا ختم کر دو ہے یہ دیش کسی کی پتا جی کی جاگیر دھوڑی ہے کی ایسے ہی ویدھان سبا ختم کر دو گے میں آج بی جے پی سے جاننا چاہتا ہوں یہ چناؤں اسی بات پہ ہو جائے دلی کے لوگوں سے جا کے ووٹ مانگو بولو تمہارا ووٹ کا عدکار چھن لیں گے ووٹ دو ہم کو مجال جو تم کو آج بی جے پی سپشت کر دے کی لوگ سبا کے بعد دلی کی ویدھان سبا کو بھنگ کریں گے کی نہیں کریں گے اسی کے جا جا کے گلی گلی میں بولنا اور گلی گلی میں لوگوں کو بتانا کی اگر تم نے بی جے پی کو ووٹ دے دیا ہے تو تمہارا بی جے پی ووٹ کا عدکار چھیننے والی ہے بی جے پی کھل کے اندر بول رہی ہے اور بی جے پی کو مللکاریں گے اگر ہمت ہے تو کر کے دکھاؤں اور ایک اور آپ سب سے بنتی ہے کی ویدھان سبا بھنگ کریں یا نہ کریں ہم یہاں ستہ کے لیے نہیں آئے ہم یہاں سیوہ کے لیے آئے ہیں کام کرتے رہنا ہم امیلے رہے نہ رہے ہیں منتری رہے نہ رہے ہیں مکھے منتری رہے نہ رہے ہیں ویدھان سبا رہے نہ رہے ہیں پوری جندگی دیش کے لیے نچھاور کی ہے سختہ کے لیے نہیں ہم نے سروی سیوہ کے لیے ہم لوگوں نے نچھاور کی ہے میں دلی والوں کو بھی بولنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو آپ کے بیٹے سے تکلیف ہے آپ نے میرے کو بہت کچھ دیا ہے دلی والوں نے سندر نگری کی گلیوں سے اٹھا کے ایک آدمی کو اتنی بڑی جمعیداری دلی والوں نے دے دی ان لوگوں کو آپ کے بیٹے سے تکلیف ہے یہ آپ کے بیٹے کو کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے بیٹے کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ چنتہ مت کرنا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کے لیے لڑتا رہوں گا مرتے دم تک میری یہ ویدھان سبا بھنگ بھی کر دیں اگر یہ جتنے مرجی شدینتر کرتے رہیں ستہ میں ہوتے ہوئے یا ستہ میں باہر رہ کے میری جندگی آپ لوگوں کے لیے ہے سات جنم میں بھی میں آپ کا احسان نہیں چکا سکتا جو بی جے پی والے راجنیتی میں ستہ کے لیے آئے ہیں ان کے لیے یہ ستہ کی لڑائی ہے ہمارے لیے یہ سیوہ کی لڑائی ہے یہ خوب شدینتر رچیں گے یہ بار بار ستہ کو استعمال کر کے ہمیں کچلنے کی کوشش کریں گے ہم لوگوں کے آشیروات سے بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے جتنی بار یہ کچلنے کی کوشش کریں گے ہم پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تمہاری مکاری کے چکر ویو سے باہر نکلنے کے لیے ہمارے پاس ایک نیس سو سو ابھیمنیوں اس پارٹی کے اندر ہیں جتنے چکر ویو رچ ہوگے اس سے زیادہ بیہد کہ ہم باہر نکل آئیں گے اجیکش مود ہے اس جو پروپوزل میں نے کل رکھا تھا اس کا میں پوری طرح سے سمرچن کرتا ہوں اور میں نے پورے اچھے طریقے سے بتایا کہ اس کو لانے کی کیا ضرورت پڑی میں تھوڑے سے نمبر بتا دیتا ہوں کہ ایک بھی آدمی ہمارا نہیں ٹوٹا ہمارے ٹوٹل باسٹ ایمیلے ہیں ابھی یہاں پہ ویدان سبا میں چون موجود ہیں دو بیمار ہیں تین آؤٹ آف سٹیشن ہیں دو جیل میں ہیں ستندر جہن اور منیس سعودیہ اور ایک کیا شادی ہے چون ہمارا چود ہیں